السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزوز آدھرین کرام آج ہم جانیں گے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور قبیرہ کون سے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ گناہ صغیرہ ہے یا قبیرہ ہے اور قبیرہ گناہ کے کیا نقصانات ہیں اور قبیرہ گناہ سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ قبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کو مخلط پر نار کر سکتے ہیں یعنی ہمیشہ کیلئے جہنم میں داخل کر سکتے ہیں چجائے کا یہ کہ انسان سچی توبہ کر لے اور قبیرہ گناہ کو صحابہ اکرام نے محلقات شمار کیا ہے یعنی انسان کو خلاق کرنے والے گناہ ہیں تو اب ہم جاندے ہیں کہ قبیرہ گناہ کون سے ہیں تو قبیرہ گناہ اسن کی تعدیف مختلف شریکوں پر کی گئی ہے چنانچہ امام بخاری رحم اللہ علیہ نے اپنے کتاب المفرد میں عبداللہ بن عمر سے قبیرہ کی گناہوں کی تعداد نو نکل دی جو کہ یہ ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مطلق قبیرہ کفر ہے یہاں قبیرہ سے مراد وہ قبیرہ ہے کہ جو قفر کا غیر ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو نو قبیرہ ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک دھیرانا قتل النفسی بغیر الحق یعنی کسی حق کے نہ ہوتے ہوئے کسی جان کو قتل کر دینا قضف المحسنات کسی پاکدامن عورت پر بہتان باننا وَالصحر اور جادو کرنا وَالزنا اور زنا کرنا وَالفِرَارُ مِعَزَّحْم میدان جھنگ سے پیٹ دیتے ہوئے باہت جانا اَقَلَ مَالِ الْيَتِيم یتیم کا مال کھانا اَقُوكَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا وَالِحَادُ فِي الْحَرَم اور حرم میں رہتے ہوئے گناہ کا اتقاق کرنا سنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اقل ربا کا اضافہ کیا ہے یعنی سود کا کھانا یہ بھی حرام اور قبیرہ گناہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر سرکہ یعنی چوری کرنا اور شرب اور خم یعنی شراب پینے کا اضافہ کیا ہے اب ہم آتے ہیں قبیرہ کی تاریخ کے بارے میں اور امام زہبی نے اپنی کتاب میں قبائر کی تعداد 79 بتائی ہے یعنی کہ تو قبیرہ گناہ کی تاریخ کہ ہر وہ گناہ قبیرہ ہوگا جو فساد میں ان بتائے گے گناہوں کے برابر ہوگا یا پھر فساد میں ان سے زیادہ ہوگا جیسے کہ چوری کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے اگر کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہے تو یہ اس سے فساد میں زیادہ ہے تو یہ بھی قبیرہ ہوگا اور شراب پینا چونکہ یہ ایک قبیرہ گناہ ہے لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی شراب نہیں پیتا کوئی اور مسکر چیز استعمال کرتا ہے جیسا نشہ ہوتا ہے تو یہ بھی قبیرہ ہوگا اور صاحب القفایہ رحمہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیرہ جو ہیں وہ دونوں اضافی نام ہی ان کی اضافی ذات حد ہی کوئی تاریخ ممکن نہیں ہے ہر وہ گناہ قبیرہ ہوگا جو جب اس کا مقابلہ صغیرہ کے ساتھ کیا جائے اور وہ صغیرہ ہوگا جب اس کا مقابلہ قبیرہ کے ساتھ کیا جائے جیسے کہ آنگ پھوڑنا یہ ایک یہ ایک صغیرہ ہوگا جب اس کا مقابلہ قفل کرنے کے ساتھ کیا جائے لیکن یہ قبیرہ ہوگا جب اس کا مقابلہ پتھر مارنے کے ساتھ کیا جائے اور بعض حصرات فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر انسان مسر ہو جائے ڈٹا رہے اور توبہ نہ کرے تو وہ قبیرہ بن جائے گا اور اب میں آتی ہوں اس تاریخ کی طرف جسے میں نے اکثر پڑھا ہاں اور جو ایتھنٹک تاریخ ہے میرے لحاظ سے قبیرہ کی کہ قبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر شارح نے خصوصیت کے ساتھ تنبیح فرمائی ہے شارح سے مراد نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اشد ناس یوم القیامت المصورون سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو دیے جائے گا تو جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اس گناہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ تنبیح فرمائی تو معلوم ہوا کہ تصویر بنانا قبیرہ گناہ ہے اگر کوئی شیخ اس سے باز نہیں آئے گا سچی توبہ نہیں کرے گا تو پھر جہنم میں جانا کچھ بھئی نہیں ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ جس نے کسی جان کو مومن جان کو قتل کیا تو اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے توبہ نہیں کرتا سچے دل کے ساتھ تو وہ مخلط فن نار ہے اور اگر آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ قبائر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ امام زہیر حملالے کی کتاب قبائر کے بارے میں ہے اسے آن لائن آپ یا پی ڈی ایف اس کی ریلے یا پھر اسے پرچیس کریں اور اس میں اس کے متعلق جانیں کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت تباہ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کیلئے انتہائی ضروری ہے اب باری یہ آتی ہے کہ اگر قبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے ہم اسے نجات کیسے حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شک بہت مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول بے شک سچے ہیں کہ تو اگر کوئی شخص توبہ کرے تو وہ قبیرہ سے نکل سکتا ہے ہاں البتہ وہ ایسا قبیرہ تھا کہ کسی کا حق غصب کیا تھا تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ حق جس کا تھا اسے واپس کرے یا پھر ایسا قبیرہ تھا جیسے کہ غیبت کی تھی یا کسی پر بہتان بانا تھا تو ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے یعنی اگر وہ قبیرہ حقوق العباد کے قبیر سے ہے اس کے ضروری ہے کہ اس بندے سے جا کر پہلے معافی مانگے اور اگر وہ حقوق اللہ سے ہے جیسے نماز چھوڑی روزہ چھوڑا یا پھر زکاة ادا نہ کی تو یہ حقوق اللہ ہیں تو اس کے لئے توبہ کافی ہو جائے گی لیکن توبہ کچھ کچھ شرائب ہیں سب سے پہلی شاہ توبہ کی یہ ہے کہ جو گناہ کیا تھا قبیرہ اس کو ترک کر دے اور دوبارہ نہ کرنے کا اس کے لئے پختہ عظم کرے اور پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو جو اس نے پہلے قبیرہ گناہ کیا تھا اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالی سے سچے دل کے ساتھ گریہ و ذاری کے ساتھ رو کر گرگرہ کر معافی مانگے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ جب انسان کے آنسو کا قطرہ ندامت کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ زمین کی طرف نکلتا ہے اور زمین پر مہنچنے سے پہلے اللہ تعالی کی رحمت اسے گیر لے دیئے تو معافی نادلین اکرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لئے قبیرہ کی تاریخ واضح ہو گئی ہوگی میں دوبارہ آپ کو بتاتی چلوں کہ قبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر ہمیں قرآن و سنت میں وعید ملتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز امام زہبی رحمہ علیہ کی کتابی شکل میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اگر آپ قرآن و کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو خالی شریف مسلم شریف کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں جیسے کہ رمضان و کریم کا مہینہ ہے تو بیشک یہ آپ کے لئے سعادت کا باعث بھی ہوگا اور آپ کے لئے عمل کا باعث بھی بہت جائے گا قبیرہ تو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جان لیا کہ کون سے تھا تو صغیرہ کون سے ہیں تو صغیرہ جیسے کہ کسی نے وضو کیا تو کچھ صغیرہ گناہ اس سے زائل ہو جاتے ہیں نماز پڑھی تو اس سے زائل ہو جاتے ہیں اس نے تلاوت کی تو اس سے زائل ہو جاتے ہیں یعنی ہر وہ صغیرہ گناہ جس کے بعد کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس کے ذریعے سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت کا معاملہ ہے امت محمدیہ کے ساتھ اور آپ کو یہی بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے جو امتیں تھی ان کے لئے توبہ کی شرائط جو تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی جو امت محمدیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس سے پہلے کی امتیں جب توبہ کرتی تھی تو بات کے لئے یہ حکم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں جن کے ساتھ مل کے انہوں نے گناہ کیا تھا اور اگر پیشاہ وغیرے چھیٹے پر جاتے تھے تو ان کے کپڑے پر تو ان کو یہ حکم تھا کہ اس کپڑے کو کٹیں اگر جسم پر لگ جاتا تو حکم تھا کہ اس جسم کو بھی کٹیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہم پر ہے اس کا شکر بجال آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کو حاصل کی تھی اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لی تھی اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ